پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ حادثے کی جگہ سے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے لیکن کیا ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ حادثہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر آپ کو جانا روزانہ کی بنیاد پر پڑے جیسے کہ کوئی تندور آپ جانتے ہیں کہ بے شمار لوگ جو کے شہری علاقوں میں رہتے ہیں وہ گھر پر روٹی پکانے کی بچائے تندور سے جا کر روٹی خریدنا زیادہ مناسب اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک تو گیس کی بچت ہو جاتی ہے اور اگر گھر میں آٹا ٹائم پر گندہ ہوا نہیں ہے یا کوئی مہمان آ گئے ہیں تو فوری طور پر جٹ پٹ روٹیاں لائی جاتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تندور جو ہے اگر تو یہ خدا نہ خواستہ کسی دن کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کی آپ کی جان کی آپ کے مال کی آپ کے اردگرد کی پراپٹی کا نقصان کر سکتا ہے دوستو زیر نظر ویڈیو پلی بھی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ تندور پر روٹیاں خریدنے کے لیے کھڑے ہیں تباہم لوگ دس پہ دستہ کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پیسے موجود ہیں اندر بیٹھے کچھ لوگ پیڑے بنا رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پیڑے سے آگے ایک گول روٹی تیار کرتے ہیں اور ایک روٹیاں لگانے والا ہے جو انہیں باہر بھی نکال کر دیتا ہے اور ایک شخص ہے جو کینے شاپر میں ڈال کر آپ کو پکڑاتا ہے ٹوٹل چار لوگوں کا یہ کام ہے اور کچھ گاہک بھار کھڑے ہیں اب اچانک سے خدا نہ خواستہ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی والو لیک ہوتا ہے یا پھر سلنڈر کو ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے اور گیاس جو ہے وہ پھر کنٹینر پھاڑ کر باہر نکلنا چاہتی ہے اور کئی دفعہ تو گیاس سلنڈر جو ہوتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا جو کہ کم پیسے کے چکر میں ہم لوگ خرید دیتے ہیں اور بعد میں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو یہ بڑے سلنڈر جو ہیں وہ بھی اچھی کوالٹی کے ہونے چاہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اچھی کوالٹی کا نہیں تھا اور کچھ ہی دیر کے اندر وہ بلاسٹ ہوا اور پوری دکان کے اندر جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی لوگ وہاں سے بھاگے ایون کیامرے تک جو ہے آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ وہاں تک آگ کا ایک جو شولہ ہے وہ پہنچا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈاؤن ہوا ہے تو اتنی زیادہ جو ہے وہ یہاں پر تباہی ہو گئی اور یہ سارے کا سارا معاملہ بے شمار لوگ جو آپ پر کھڑے تھے ان لوگوں کے سامنے ہوا کچھ زخمی بھی ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسے حادثات سے محفوظ رکھے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ